تو دوستو اب بات کریں گے سنو مین لوجسٹک کے یہاں پر دھیرے دھیرے پرموٹر اپنی ہولڈنگ بڑھا رہے ہیں اور کبھی بھی یہ کمپنی ایک بڑا دھماکہ کرتی نظر آ سکتی ہے سٹوک میں بہت زبادہ ریٹرن دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے پورٹ فولیوں کو چار چاند لگا سکتی ہے کچھ کی پوائنٹس کے پر بات کریں گے آج لاسٹ ٹیڈنگ ڈے کو تقریباً 1.22% کی گراوٹ ہوئی پچھلے پانچ جنو میں چار ساڑھے چار پسنٹ کی دے دی ہے پچھلے ایک منت میں بیس پسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ہے اگر پچھلے چھے منت کی بات کریں تو تقریباً چالیس پسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ہے پچھلے ایک سال میں سکسٹی پسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن 5 ویر میں سیونٹی فائی پسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن اور میکس چار میں کمپنی ابھی بھی ریڈ میں ہے بٹ اوورال کمپنی ہی کافی زیادہ اچھا پرفوم کر رہی ہے اگر فانیشل سے دکھیں کوٹر 2 کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا جو ریوینیو ہے وہ 14% انکریز ہوا تھا نیٹ انکم 9% انکریز ہوئی دلیو تی پیس 12% انکریز ہوا نیٹ پروفیٹ مارجن اور اپریٹنگ انکم میں ہمیں چار سے چھے پسنٹ کی گراوٹ دکھائی دی اب اگر کمپنی کے یہاں پر فنڈیمنٹل پر نظر ڈالیں ساتھ ساتھ میں آپ کو کمپنی کے ٹیکنیکل چارٹس بھی دکھاؤں گا وہاں پر آپ وولیوم دیکھ کے چونک چاہیں گے کمپنی میں کتنی ہیوی وولیوم میں بائنگ ہو رہی ہے مارکٹ کیپ کے بات کریں اگر مارکٹ کیپ کمپنی کے 1016 کروڑ کی ہے اور سٹوک پی 67 کا ہے تو سٹوک بہت زارہ آور باؤڈ زون میں نہیں کیا ہے ہاں ریٹرن اون کیپٹل ایمپروڈ اور ریٹرن اون ریکویٹی اتنی زرہ اچھی نہیں ہے اور سٹوک پرائز کے حساب سے وہ جسٹیفائی بھی کر رہی ہے سب سے انٹرسٹنگ چیز کی کمپنی چھوٹی ہونے کے باب جود آپ کو 1.64 پرسینٹ کی ڈیویڈنڈ ہیلز اپنے پاس سارکھ رہی ہے جو کی کافی زارہ ایک پوزیٹیف سائن ہے کردے کی بات کریں تو کمپنی کے اوپر تقریبا 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 200 کروڑ کا کردہ ہے اور کمپنی کے پاس ریزرگ میں بھی 200 کروڑ ہی ہے تو کمپنی اسے آرام سے چکا سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پرموٹر ہولڈنگ کی تو پرموٹر ہولڈنگ 43.0 ہے اور کوئی بھی شیر پلیج نہیں ہے پرموٹر کی ہولڈنگ میں 1.25 پسینٹ کی تیزی دیکھی گئی ہے یعنی کی پرموٹر نے اپنی ہولڈنگ اوپر مارکٹ سے بڑھائی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر FI's اور DH نے بھی ہرکی فل کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر ہم یہاں پر انویسٹرز دیکھیں تو آپ کلیرلی دیکھ پا رہے ہیں کہ 2020 میں جو پرموٹر ہولڈنگ تھی وہ 40% تھی اور ابھی کی بات کریں تو وہ تقریبا تقریبا 43% ہو چکی ہے اور وہاں پر تقریبا بات کریں تو 1-1.5% جو ہولڈنگ ہے پرموٹر کی وہ ابھی بڑی ہے پچھلے ایک دو کورٹر میں اور یہاں پر FI's نے بھی اپنی ہولڈنگ تبھی بڑھائی ہے جب پرموٹر نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہے صرف ایک پبلک ہے جس نے اپنی ہولڈنگ تھوڑی سی یہاں پر گواہی ہے تو اگر تینوں پرموٹر ہو گیا فورن انویسٹر ہو گیا ڈومیسٹر ہو گیا یہ بائنگ کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی کمپنی میں کچھ بڑھائی ہونے والا ہے اور اگر ہم یہاں پر چارٹ پر دیکھیں تب بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے سٹوک میں ہیوی وولیوم کے ساتھ بائنگ کی گئی ہے تو سیدھا چلتے ہیں ٹریڈنگ ویو کے اوپر تاکہ آپ کو ایکزیکٹ فگرز میں بتا پاؤں تو یہاں پر دیکھیں لازٹ ٹائم بھی جب ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ریزسٹنس زون کے راؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے اور سیم وہی چیز ہے ہوئی سٹوک نے جیسی سے بریک کیا اس کے بعد ایک اچھی خاصی تیزی ہمیں دکھائی دی لیکن ہم پرانے چارٹ پر بات نہیں کریں گے فیلالہ ہم یہاں پر جو میجر چیز کے پر بات کر رہے ہیں وہ ہے وولیوم یہاں پر ایک اچھا کھا سا وولیوم جنریٹ ہوا ہے یہاں پر وولیوم جنریٹ ہوا ہے یہاں پر وولیوم جنریٹ ہوا ہے تو ایک چیز دیکھیں گے جب بھی سٹوک میں ایک اچھا کھا سا وولیوم جنریٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر گراوٹ آتی ہے اب یہاں پر اگر پیٹرن کو فولو کریں تو یہاں سے اگین آپ کو کبھی بھی ایک اچھا volume کے ساتھ تیزی دکھائی دے سکتی ہے جو کی upcoming days میں ہمیں دکھائی دے گی اب جو major support تقریبا وہی پر trade کر رہا نظر آ رہا ہے اور یہاں سے upside move بڑے ارام سے دکھائی دے گا تو ابھی بھی اگر آپ نے holding رکھی ہوئی ہے تو definitely hold کیجئے اگر fresh entry کے بارے میں سوچ رہے ہیں تب بھی no doubt آپ یہاں پر fresh entry لے سکتے ہیں کیونکہ promoter domestic investors بڑے بڑے institutional investors foreign investor بھی company میں لگاتار buying کر رہے ہیں تو retail investor یہاں پر اپنی holding کو بیچ کے گلتی نہ کرے پھر بھی اگر آپ کے کوئی بھی query share کو لے کے تو آپ comment کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی advice دیں